تو یا کافی دن سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ بڑاک لیزنر اب ریٹن ہونے والے ہیںtur میں آپ کو بتا دوں کہ جو فائنل اپ ڈیٹ ہے وہ نکل کر آ گئی ہے کہ بڑاک لیزنر کب ریٹن ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد میں اپ بات کرenhوں یہاں پہ گول ور کی تو گولورک کی طرف سے بھی ایک آپ ڈیٹ آئی ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ گول بروک کا میچ ہمیں قسمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے اور گول بر آخر کیا کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اگر بات کروں رومننگز کیا تو رومننگز کی جو سٹوری لائن ہے وہ کیسے جا کے ختم ہو سکتی ہے اس کے بارے میں بھی ہم آگے بات کریں گے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو براک لیزنر کی ریٹن کو لے کر جو بات آ رہی ہے تو ہیلو باری سوگت آپ کو میری یوٹیوب چینل دولوی تڑکہ پر تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں براک لیزنر کی تو براک لیزنر کی آنے والے سمیمے میں کس دن میں باپسی دیکھنے کو مل سکتی ہے تو براک لیزنر کے اگر بات کریں تو پچھلے سال سمر سلم کے بعد ٹی وی پر براک لیزنر ہمیں دکھائی نہیں دیئے تھے براک لیزنر ڈومینٹ سٹار یا سامنا کرنے کا سمیہ آ چکا ہے بتا دیں کہ پچھلے ہفتے رو میں کوڈی روز اور سیت رالنس نے بھی بھائی ذکر کیا تھا براک لیزنر کا دونوں نے اپنے سیگمنٹ میں دوران بیسٹ کے بارے میں کچھ ایسی بات کہی تھی جس سے اب اشارہ ہو رہا ہے کہ براک لیزنر ڈومینٹ میں ہمیں جلد دیکھنے کو مل سکتے ہیں ڈومینٹ کے اندر اس چیز کی اٹکلیں لگائی جا رہی ہیں کئیوں کا معنی ہے کہ براک لیزنر باپسی کے بعد ورڈ ہیویٹ چیمپئن گنثر کے ساتھ اپنی رائیویری شروع کرنے والے ہیں تو آپ کو بھی پتا ہے کافی ٹائم سے اس چیز کو لے کر ایک ڈریم میچ سوچا جا رہا ہے فینس کو کافی اتصا ہے اس چیز کو دیکھنے کی اس میچ کو دیکھنے کی کہ گنثر ورسز اور براک لیزنر کا میں ایک میچ دیکھنے کو ملے جہاں پر جب گنثر تھے تو وہ آئی سی چیمپئن تھے جو میچ آئی سی چیمپئنشپ ہونے والا تھا وہ ہمیں ورڈ ہیویٹ میں تبدیل ہوتے نظر آ سکتا ہے یعنی کہ یہ میچ اینا وہ ورڈ ہیویٹ چیمپئنشپ ہو سکتا ہے تو سپورٹکاست کے اندر ہوسٹ میک ڈیویس نے اس بارے میں اس بات کی تھی انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ براک لیزنر کی باپسی کے بعد خود ورڈ ہیویٹ چیمپئن کو چنوٹی دیتے نظر آئیں گے اس کے بعد بل ایکٹر نے کہا مجھے لگتا ہے کہ لیسنر یہ کہیں گے کہ اس انسان گنثر کے پاس ورڈ ہیویٹ چیمپئن ہے اور انہیں کرون جول جیتا ہے حالانکہ انہوں نے ابھی تک میرا سامنہ نہیں کیا ہے ڈیوی وی ہال آف فیمر ٹیڈی لکس نے دعویٰ کیا ہے کہ فینس گنثر کو کوڈی روز سے زیادہ براک لیزنر کے خلاف میچ لڑتے ہوئے دیکھنا چاہیں گے جیسے کہ آپ کو پتا ہے ڈیوی وی کرون جول کے اندر جو ہمیں میچ دیکھنے کو ملنے والا ہے چیمپئن برسل چیمپئن جہاں پر کوڈی روز برسل گنثر کا ہمیں میچ دیکھنے کو ملے گا اسی چیز کو لے کر وہاں کہا گیا ہے کہ فینس کو زیادہ خوشی ہوگی جب گنثر کا اور براک لیزنر کا میچ ہمیں دیکھنے کو ملے گا چلتے اپنی اگلی خبر کی طرف جو گولڈ برن کی طرف سے نکل کر آ رہی ہے گائیس یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ گنثر اور کوڈی روز کا جلدی میچ ہمیں دیکھنے کو ملنے والا ہے کرون جول میں کم سمیہ بچا ہے اور اس میچ کے دوران گائیس ایک وینر تو بننا ہی بننا ہے یہ میچ جس کالی فائی نہیں جائے گا اس میں ایک وینر بنے گا جب گائیس ان دونوں کے میچ کے بھی جو وینر بنے گا اس کو بھائی ایک نیو بیلٹ ملنے والی ہے یہاں پر گائیس یہ بتا جا رہا ہے کہ جو اپوننٹ کا مطلب کوئی بھی بھائی جو اپوننٹ ہے یعنی کہ گنثر ہے تو گنثر کے ہار کا کارلن یہاں پر کون بننے والے ہیں گولڈ برگ تو یہاں پر گنثر کا نقصان ہونے والا جیسے کہ وہ پتا ہے ٹرپل اچ نے بلیٹ بلڈ کے اندر کرون جول کی ایک چیمپنشپ گھوسنا کی تھی اس دوران انہوں نے بتایا تھا کہ رو اور سمیکڈون کے مینز بیمنز چیمپئن آپس میں لڑتے ہوئے نظر آئیں گے اور اس میچ کے بھی جیتا کوئی یہ ویلٹ ملنے والی ہے اسی سیگمنٹ کے دوران ورڈ ہی ویٹ چیمپئن گنثر نے رنگ میں انٹری لی تھی اور انہوں نے اس میچ کے موقعے کے لیے ٹرپل اچ کو شکریہ کہا لیکن پھر انہوں نے گولڈ بر کی بیجتی بھی کر دی بھائی اس پورٹ کی ویڈا در رائسلنگ ٹائم مشین پر بل ایکٹر نے مانا کہ گولڈ بر کے چلتے ہی گنثر اپنا میچ نہیں جیت پائیں گے ان کا ماننا تھا کہ گولڈ بر کی بیجتی ہوئی ہے رنگ میں اور سبھی کے سامنے تو بھائی اس چیز کا گولڈ بر کبھی نہ کبھی تو بدلہ لیں گے اور اس سے اچھا موقع اور کیا ہو سکتے ہیں گولڈ بر آ کر موجودہ ورڈ ہی ویٹ چیمپئن گنثر کو سپیر دے سکتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ اسی وجہ سے کرون جول 24 کوڈی روز برسل گنثر کا میچ ختم ہوگا جہاں پر کوڈی روز بینر نظر آ سکتے ہیں گنثر نے گولڈ بر کی بیجتی ان کے پریبار کے سامنے کی تھی تو اس کا بدلہ لیں گولڈ بر آ سکتے ہیں تو چلتے ہیں اپنی آخری خبر کے طرف جو روماڈ رنگز کی طرف سے ہے اب روماڈ رنگز کی گائز اگر آپ کو بات بتاؤں تو روماڈ رنگز کا آپ کو میچ دیکھنے کو مل سکتا ہے کرون جول کے اندر جس طرح سے سٹوری لائن کو بنایا جا رہا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے جمی اوسو گئے تھے جے اوسو کو منانے جہاں پر جے اوسو سے بھی بھائی روماڈ رنگز مل چکے ہیں اس اپتے کی اس میک ڈاؤن کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا جب ایک سیگمنٹ ہوا تھا جہاں پر تینوں بھائی ایک ساتھ کھڑے تھے روماڈ رنگز جنبی اوسو جے اوسو ایک ساتھ کھڑے تھے جہاں پر روماڈ رنگز نے جے اوسو کی تاریخ کہ مجھے گرب ہے تم پر اور اس چیز کا گائز آپ کو ایک سیگمنٹ اور دیکھنے کو ملاتا جو اس ٹائڈنگ ہوا تھا جہاں پر بلیڈ لائن آئی تھی جہاں پر روماڈ رنگز کی بہت بری طرح سے مار لگ گئی تھی جمیونسو کو تو بھائی ان لوگ نے پیچھے اس بیک سٹیڈی فٹ کر دیا تھا مطلب ان کو ٹھیک کر دیا تھا مار لگا دی تھی لیکن آگے چل کر کیا ہوتا روماڈ رنگز بھاری پڑے تھے ان پر لیکن اچانت سے بھائی سولا سکوہ نے اٹیک کر دیا جہاں پر روماڈ رنگز کو تھوڑا سا کمزور دکھایا جا رہا ہے اسی لئے دکھا جا رہا ہے کیونکہ روماڈ رنگز کی ٹیم میں ابھی اور میمبر کی ضرورت ہے اب گائز یہاں پر ایک کلو اور ہمیں مل چکا ہے جہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا روماڈ رنگز نے جب سولا سکوہ کو مالا تھا تو جو جو ان کی مالا ہوتی ہولا پالا وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ روماڈ رنگز نے اٹھا کر لب پہلے کی کوشش ہی کی تھی جہاں پر سولا سکوہ نے ان پر اٹیک کر دیا تھا تو گائز کیا ہو تھا نا وہاں پر ایک اشارہ ہو گیا ہے کرون جول کے اندر ہمیں سولا سکوہ ورسز ون آر ون محض دیکھنے کو مل سکتا ہے وہ بھی مالا کے لیے تو گائز یہ محض جو بھی ہوگا نا بھائی یہاں پر ٹرائیبل چیپ کا ایک کومبیٹ میچ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے تو اس کے لئے گائز ہمیں تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا جو نیکسٹ والی جو منڈ نائٹ رو آنے والی ہے اور اس میک ڈان آنے والی ہے یہ لاسٹ ہوگی کرون جول سے پہلے کی مطلب تو اس میں گائز ہمیں بہت زیادہ بابال دیکھنے کو ملنے والا ہے تو جہاں پر ہمیں کچھ میچے نئے فکس ہوتے نظر آئیں گے جہاں پر روما رنگز کا بھی میچ آفیس لیے ہو سکتا بتا دیا جائے کہ بھائی سولا سکوہ ورسز روما رنگز کا میچ ہونے والا ہے ٹرائیبل چیپ کومبیٹ میچ تو آپ کو اس چیز کا ویٹ کرنا ہے کیونکہ جلدی ہمیں جے اوسو بھی جوائن کرتے نظر آنے والے ہیں روما رنگز کی ٹیم باقی آپ کو اگر یہ اپٹیٹ پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے چنل پرنے چنل سبسکرائب کریں ساتھ نویلے کے جو پیس کر دینا پھر منتا ہوں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ